وہ تو غریبوں کے بھی سنتا ہے وہ تو امیروں کے بھی سنتا ہے وہ تو کافر کے بھی سنتا ہے وہ تو مشرق کے بھی سنتا ہے وہ تو عیسائی یہودی پیادر کوئی ظلم کرے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام قاری محمد حنیف کا بیان عید کے موقع پر کیا گیا آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں ناظرین اکرام عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی بھی دیکھ بھال کریں اور عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر غریبوں کو دے دیں اور غریبوں کے بچوں کے غریبوں کے کپڑے بنائیں عید کے لیے اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دلوائیں اور عید ہمیں اور کیا پیغام دیتی ہے اور رمضان البارک کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں آئیے جانتے ہیں قاری محمد حنیف سے وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الرمضان والقرآن يشفاهم الیوم المیزان صدق اللہ مولانا لالجل عظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد كما صلیتانا یا ابراہیم مالا آل ابراہیم امت حمید مزید اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہو نے توفیق عطا فرمائی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ہوئی ترابیوں کی توفیق ہوئی خیران کی توفیق ہوئی پروردگار عالم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لئے عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے میری امت کے لئے یہ موقع عید کا ہے خوشی اصل میں انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے سبک دوش ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک جل لشانہو نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم ایک مہینے کے روزے رکھو رات کو ترابیاں پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو خدا بند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے ارشاد فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ رمضان المبارک کی عبادات سے فارغ ہو گئے جنہوں نے اکرام کیا احترام کیا تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبایا پروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے اوہ ملائکہ اوہ جبریل اے مکائل اوہ اسرافیل یہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وزی اللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے یہ غسل کر کے کہاں چلے یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے فرشتہ رسکرتے الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشیت تیرا شکر عدا کرنے چلے ہیں پروردگار عالم ملائکہ سے پوچھتے ہیں اوہ فرشتوں انہوں نے جو روزے رکھے انہوں نے جو عبادت کی ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا ان کے دل میں جو میرا در بس گیا انہوں نے تقوی پریزگار اختیار کی اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے اوہ ملائکہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا فرشتہ رسکرتے الہ العالمین دیکھا تو نہیں فرشتوں سے پوچھتے پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا ان کو کیسے علم ہوا فرشتہ رسکرتے الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا نبی کی زبان سے پتا چلا نبی کے فرمان سے پتا چلا شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا تیرے قرآن کریم سے پتا چلا نبی کے فرمان سے پتا چلا اللہ میاں پوچھتے ہیں اوہ فرشتوں کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے امرائقہ کی جماعتی اور نوری جماعتی کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے فرشتہ رسکرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا اللہ میاں پوچھتے ہیں اوہ فرشتوں پھر ان کو کیسے پتا چلا نہ مجھے دیکھا نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ جبریل کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ دوزت کو دیکھا نہ قیامت دیکھی نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی نہ موت کا ذائقہ چکھا نہ اب تک ان کو پتا چلا یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے یہ جو جولی پھلائے بیٹھے رہے انہوں نے جو دامن پھلائے انہوں نے جو دعائیں مانگی انہوں نے جو عبادت کی اس کی کیا بجائے فرشتہ عرض کرتے الہو العالمین تیرا کلام پڑا نبی کا فرمان سنا اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی کالی کملی والے کو بھی جنت اور دوزت کو بھی دیکھ رکھا ہے انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا اللہ میاں پوچھتے ہیں اوہ عرش عظیم تجھے کیا ہوا عواز آتی ہے اوہ پروردگار عالم جنہوں نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا نہ قبر دیکھی نہ موت دیکھی نہ خدا کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا اور پھر بھی یقین کیا گرمی کے روزے رکھے الہو العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے عواز آتی ہے اوہ پرستو گوا ہو جاؤ آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا الہو العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے ام ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے فرشتوں کا کیا انتظام ہے عواز آتی ہے اوہ میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگی نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ گلیوں پر کھڑے ہو جاؤ راستوں میں کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے عبادت مکمل کی ہیں اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں اوہ فرشتوں جاؤ ان سے مسافہ کرو ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اچھل رہے ہیں دور لگا رہے ہیں عید کی خوشی بنا رہے ہیں ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دریائے ترم جوش میں آیا فرمایا اوہ بچے تو کیوں نہیں کھیلتا تو نہایا بھی نہیں تو نے کپڑی بھی نہیں پہنے کیا بات ہے وہ رونے لگا کالی کملی والے میرے مانگاں فوت ہو گئے ان تمام بچوں کی عید ہے میری کائے کی عید ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی انگلی پکڑی اور واپس کر تشریف لائے اور فرمایا اوہ آئے سہا میں تیرے لئے جنت لے کے آیا ہوں حضرت عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو فرمایا یتیم کو لائے ہو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی دھلایا مہلایا کپڑے پہنائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے میں تیرا حبہ ہوں میں تیرا وارث ہوں فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سم سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہو جاتا حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا وہ دوسرے بچوں کو آگے کہنے لگا آؤ ہم میری بھی عید دیکھو یوں لکھا علماء اکرام نے وہ بچے اچھلنے والے وہ خوشیہ منانے والے وہ اچھلنے والے سارے بچے رونے لگے اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے آج ہمارے باپ حضور بن جاتے ہم بلا وارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب پروری فرمایا کرتے تھے غریب ترسی فرمایا کرتے تھے مدینہ کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے کس کے پاس کپڑا نہیں ہے کس کے پاس روٹی نہیں ہے جس کے پاس کھانی پینے کو نہیں ہے ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مجنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے اللہ پاک نے فرما دیا تُو میرا بنگا ہے میں تیرا مالک ہوں صرف تیری زبان کا مالک نہیں رگ رگ کا میں مالک ہوں خون کے خطرے خطرے کا میں خالک ہوں رگ اور ریشوں کا میں خالک ہوں پاؤں کے نہ خون سے لے کر سر کے بالوں تک او میرے بندے آ کرنا کامنڈ نہ کر تُو میرا بنایا ہوا ہے اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تُو مارا جائے گا میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا اب آدھائی میرے بندے ہر دکھ میں ہر درد میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر مسیبت میں ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر او میرے بندے میں سونے والا نہیں جو تُو تروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے اب سر کے پاس جاؤ گے چپناسی کی منت کرو گے داکٹر کے پاس جاؤ گے اردلی کی منت کرو گے بڑوں کی پاس جاؤ گے اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے کبھی پتہ لگے گا ساب آدھر سویا ہوا ہے جاگنا نہیں چاہتا کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے کبھی کسی جگہ مایوسی کبھی کسی جگہ لا امیدی اب آدھائی او میرے بندے میرے پاس آ اللہ لا الہ اللہ وال ایو القیوم میرے دروہ دل پہ آ میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں میں نیند کرنے والا نہیں میں روٹی کھانے والا نہیں میں تھکنے والا نہیں ساب آدھر بھی تھک کے سویا ہے اٹھانا بڑا مشکل ہے لا تاخدہ سینہ توں وَلَا نَوْهُمْ میرے دروازے پہ آ رات کو آ دن کو آ صبح کو آ شام کو آ سردی میں آ گرمی میں آ بارش میں آ تفان میں آ جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت تا لَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں پادشاہت میری وَهُمْ وَهُمْ عَلَى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مادا آپ پہ قربان ہو جائے عربنا قریب فَنُوْنَا جِي کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے ہم اس سے سرگوشیا کریں آہستہ آہستہ بلائیں اَمْ بَعِی یا دور ہے فَنُوْنَا دِی ہم زور سے آوازیں دیکھ کر بلائیں آواز آئیں او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بتلاو وَنَحْنُوْ اَقْرَبُوا الْأَي مِنْ عَبْلِ الْوَرِيد میں تو تمہاری سیاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب تو مجھے پکار کے دیکھ مجھے بلا کے دیکھ میں تجھے کس طرح سمحان دا سیدنا یونس علیہ السلام نے مسلی کے پیٹ میں پکارا ایوب علیہ السلام کی زخمی سبحان نے جنگل میں پکارا یوسف علیہ السلام نے کھومے کھومے میں بیٹھ کے پکارا ابراہیم علیہ السلام نے چیخہ میں پکارا اسماعیل علیہ السلام نے چھوری کے نیچے پکارا نو علیہ السلام نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا سبراہیم پہ سر سجدے پہ رکھ کر اسی کو پکارا بہاو تین سکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں آنسوب آکر اسی مالک کے کائنات کو پکارا خوادہ خدا بخص مرہوم سرکار نے اللہ اللہ کی چپ لگا کر اللہ اللہ کی سر پہ لگا کر اسی کو پکارا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا سیدہ زینب نے اپنی مشکلات میں چاروں طرف لاشوں کی دیر ہے سارا خاندان زبا ہو گیا خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا امام الانبیاء محبوب کبریہ اگرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے گیارہ ٹکڑے سامنے رکھ کر اسی کو پکارا کون ہے کسی کی شننے والا اس پروردگار کی زبا اسی کی توفیق سے نیکی بنتی ہے اسی کی توفیق سے ایک ایک سجدہ آدمی کر سکتا ہے ورنہ تمہیں معلوم ہے لکھا پتی کروڑا پتی کھانے والے پینے والے لوگ رمضان میں مسجد میں آنے کی توفید نہ ہوئی آئی نہ سکے اللہ کے دربار میں اور یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بازی ہے بات یاد آئی پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی پھر سنا دوں آپ کون سے یاد رکھتے ہیں حضرت شیخ سادی سب قید رحمت اللہ بزرگوں میں سے گدرے ہیں ساری بات مقدر کی ہے ساری بات اللہ کی دین کی ہے حضرت سادی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا میر آدمی بڑا کاروبار بڑا بڑا رئیس ہے بڑا کاروباری ہے بڑی خوبصورت بیوی ہے میہ بیوی آرام سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں شام کا وقت ہے رات کا وقت ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بارش برس رہی ہے برفباری ہو رہی ہے میہ بیوی آرام سے بیٹے کھانا کھا رہی ہے دل لگی بھی ہو رہی ہے کسی نے دروازے پہ دستک دی کسی نے کنڈی کھٹ کھٹائی اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں سیٹھ کو غصہ لگا کاروباری آدمی کو چلال آ گیا امیر آدمی کا خون کھول گیا یہ کون ہے جو رات کو پریشان کرنے آیا یہ وقت بھیک مانگنے کا کوئی غصے میں آ کر باہر نکلا دروازہ کھلا فقیر نے سمجھا روٹی ملے گی سیتھ نے آگے بڑھ کر فقیر کے مو پہ تمہچے مارے ٹھپڑ مارے لاتے ماری سارا دل پریشان کرتا ہے ساری دن پریشان کرتے ہیں فقیر لوگ رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے ہیں رات کو بھی سکون سے کھانے پینے نہیں دیتے ہیں تجھے کس نے کام میرا دروازہ کیوں کھٹ کھٹایا فقیر رونے لگا اور اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی اور پروردگار عالم میں فقیر خود نہیں بنا یا امیر خود نہیں بنا میں نے مانگی روٹی ملے تماشے ملی لاتے تیری مرضی واللہ الغنی وانتم البقر ہاں سارا جان تیرے دروازے کا مہتاج ہے سارا جان تیرے دروازے کا گدہ گر ہے تو شہن شاہ سارا جان تیرے دروازے پہ بھیگ مہنگ نے والا ہے وہ تو غریبوں کے بھی سنتا ہے وہ تو امیروں کے بھی سنتا ہے وہ تو کافر کے بھی سنتا ہے وہ تو مشرق کے بھی سنتا ہے وہ تو عیسائی یہودی پہ آگر کوئی ظلم کرے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے فروردگار عالم نے سن لی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یوں لکھا علماء نے کہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا ایک مرد عورت کا جوڑا وہاں سے گزرا تو پانی تھا اس کی لکڑی پانی میں جو لگی تو چھیٹے اڑے عورت کے سلوار پہ پڑے عورت نے مو بنایا اس کا یار جو اس کی ساتھ تھا اسے جلال آیا اس کو غصہ آیا اس نے جوتا نکال کر فقیر کے سر پہ جوتے مارے جوتے مارے فقیر کے سر پہ وہ کچھ نہ بولا وہ بے کس تھا وہ بے بس تھا کیا بولتا وطن نہیں علاقہ نہیں قنبہ نہیں قبیلہ نہیں برادری نہیں مال و دولت نہیں بول کے کیا کروں گا اس نے تو دل سے خدا کو کہہ دیا اوہ میرے مالک تو دیکھ رہا ہے میں پھت رہا ہوں جوڑا آگے نکلا جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا سڑک پہ لیٹنے لگا عورت آکے کہنے لگی اللہ والے کو آپ نے کچھ کیا ہے فقیر کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا اگر کر سکتا تمہیں اس وقت یہاں سے جانے کیوں دیتا میں تو غریب آدمی ہوں اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا اصل بات کچھ اور ہے سلوار پہ تیری پہ چھینٹے پڑے تھے تیرے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا اور تجھے معلوم نہیں میرے سر پہ جھوٹے پڑے میرے یار کو غصہ آیا تو مجھے بیارہ سمجھتی تھی تیرا مطلب یہ تھا میں بیاروں مددگاروں اور تیرا یار تیری پغل میں تھا میرا یار میرے دل میں رہتا ہے اس نے کچھ کیا ہوگا جس سیٹھ نے کماچے مارے جس نے غریب پروری کرنے کے بجائے اکڑ کی غرور کیا مال کے نشے میں چور چور تھا اکڑ دکھائی اللہ پاک نے پکڑ لیا وہ دینے پہ آئے تو دیر نہیں اجارنے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بادشاہوں کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا اور ابھی کل کی بات ہے پرسوں کی کراچی سے عوامی ایکسپرس لٹ پت ہو کے چلی کھٹا کھٹ بھری ہوئی ہے قویت سے لوگ آئے دبائی سے آئے متحدہ رب امارات سے آئے دوسرے ملکوں سے چلے کپڑا ساتھ ہے پیسہ ٹکا ساتھ ہے ننے ملنے بچوں کے کھلونے ساتھ ہیں کراچی سے لوگ چلے ہیدراباد سے لوگ چلے پروگرام ہے چھوٹا بچہ خوش ہوگا بڑے کو یہ دوں گا بہن کو یہ دوں گا بھائی کو یہ دوں گا اببہ کی یہ خدمت کروں گا امہ کی یہ خدمت کروں گا میں جا کر یوں خوشیہ مناؤں گا آواز آئی مجھے اپنی ٹبریائی کی قسم تمہارے سارے کے سارے کام درمیان میں رہ جائیں کرتے نہیں تم اس کی بینی عزی سے رات کے سوا بارہ بجے ہیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں کسی کے خواب و خیال میں نہیں کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے کوئی کھڑا کھڑا سو رہا ہے کوئی ٹیشن کا انتظار کر رہا ہے یا کتم گاڑی پلٹی خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بن گیا انسان نہ معلوم کیا کیا منصوبے بناتا ہے انسان نہ معلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے انسان نہ معلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے اللہ کی قدرت ہستی ہے میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے پورا کرانا میرا کام ہے اللہ پاک کی دین ہے وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے وہ بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بیدک الخیر اِنَّ فَعْلَا كُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٌ فرمایا جیسے چاہوں عزت عطا کر دوں جس کو چاہوں صلیل کر دوں زمیدارو دکندارو پیسے ٹکے والو غریب کی بیٹی کو نہ ٹکا کرو خدا جانے تیری بیٹی کا کیا حال ہوگا غریب کی بی بی کو نہ ٹاڑو غریب کی بہن کو نہ ٹاڑو خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آ گیا تیرا پیڑا کر دے گا عزیزوں اقرابان کی آبرو سے مت کھیلو اپنے پرائے کی پہچان کرو آج مسلمان ہیں اپنوں سے عزت نہیں بچتی ارے مسلمان تو وہ تھے تو اور میں آئے کہ مسلمان ہیں آؤ تاریخ اٹھاؤ حدیث اٹھاؤ کتابیں اٹھاؤ محمد مصطفیٰ سب قیدو صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے دیوانے پروانے حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے حضور کے ساتھ ہو کر ننگے رہنے والے اور ایک کے کپڑے میں صحابہ کے گیارہ گیارہ پیمن ہوا کرتے مگر حضور کا کہنا ایسا مانا کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ اکرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال سال کے لیے دو دو سال کے لیے تین تین سال کے لیے تجارت پر چلے جاتے تھے خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اور عیسائی کی بیٹی کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی کالی کملے والے کے دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو تو اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے دربار میں ایک کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی جو مقابلہ کرنے آئی تھی پکڑ کے لائی گیا دربار رسالت میں بٹھایا گیا فرمایا آپ بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ ترادے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے یہ تو کسی خیر مسلم کی بیٹی ہے یہ تو میدان جہاں سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے فرمایا میرے صحابہ اپنے اببہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو کیا چاہتی ہے کہنے لگی باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو دو جمان صحابی ساتھ کر دیئے آو آقا کے غلاموں کا حال دیکھو ایک میری تیری غلامی ہے رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ دی کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پڑھنا جھار دیں گی نماز ختم دین ختم تلاوت ختم دیکھی جائے گی جو اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی بے نماز ہو کر مرنا بے نماز ہو کر کے مرنا میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا آو امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبدالقادر چلانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ تمہیں سناتا شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکیں نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آجائے یا میری آجائے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے غنیت تالیبین کتاب اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں جب لوگ واد سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے نعرے کتنے لگے تھے پیوب کیسی تھی مرچے کتنے لگی ہوئی تھی اور شیخ عبدالقادر جلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے وعاظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے ایک ایک مجلس میں سے پندرہ پندرہ جنازے اٹھتے تھے اتنے درد سے خدا کا کلام پڑتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے اسے لکھا ہے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت و مرد و نماز قضا کرتا ہے فرمایا فَنِكَاحُوا بَاطِلٌ 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 نِكَاحُ اس کا باطل ہے نِکَانی رہتا اولادُ ہا حرام اولاد حرام کی پیدا ہوگی پیرانِ پیر کا فتوہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی کا فتوہ ہے بقول تمہارے یاری یارے پیر کا فتوہ ہے تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے نہ خدا کو مانو نہ پیغمبر کو مانو نہ پیر کو مانو اپنے آپے کو مانتے جاؤ کتاب چیک کرو صفحہ ان سر سے لے کر ترے سر تک کی عبارت پڑو جو اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی ہے فرمایا بے نماز مرد عورت جم مر جائے لا یو غسلو لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو کفینو لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی آجت اور ضرورت نہیں ولا یو دفنو لہو فی مقابر المسلمین اس بے نماز کو مسلمانوں کی گرستان میں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو کئی اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے اللہ والے کا فتوہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ایک ایک عمل کو پکڑا ہے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمان صحابی ساتھ کر دیئے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے جنگل کا راستہ ہے رات اندھیری آئی ہے سفر لمبا ہے بڑی خوبصورت لڑکی ہے شایخ خاندان کی لڑکی ہے لڑکی بھی جوان ہے اور مدن کریم کے غلام بھی جوان ہیں گھر پہنچی سگا بھائی پوچھنے لگا بتا نبی کے غلاموں نے نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا کہنے لگی اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے جو کالی کملی والے کی غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے وہ تو میرا ماں جایا حسدہ بھائی بھی نہیں کر سکتا تو میرا بھائی ہے تو میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے یہ دو جوان میری ساتھ آئے ہیں مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ آنکھوں سے اندے چل رہے ہیں اس طرح سے مجھے یہ ساتھ لے کے آئے ہیں اس دمانے میں لوگوں انصاف تھا زد نہیں تھی آج تو سارا قرآن سنو سارا نبی کا فرمان سنو اچھے اچھے مسئلے سنو اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے قاری عنیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر اے بے ایک ہو گیا جو بندی ہے سارے مسئلے ختم سارا قرآن ختم وہ خدا کے کہر سے ڈر جا کیا ہے یہ جو بندی پر اے بھی تو قرآن والا بند تو نبی والا بند نبی کے جانساروں نے کس طرح سے قربانی کی عمل کیا میں تو ایک بات کہوں گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر تین دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں پتہ آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے تمہیں کیا معلوم یہ تو اس کو پتا چلتا ہے جس سے کوئی نیامت چھن گئی نیامت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں جب تک بی بی گھر میں زندہ رہتی ہے نا ہر وقت یوں گھور گھور کر دیکھتا ہے ہر وقت جب مر جاتی ہے پھر قبر میں سر مار مار کے مرتا ہے ایک ایک نیامت کا اسی طرح سے حساب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے مجھے ٹھکریں کھا کے مرنا منظور ہے مجھے یہ ٹھکے دھوڑے منظور ہے مجھے یہ پریشانی منظور ہے پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت بھی میں اپنے پروردگار کی چوکٹ پہ سر نہ جھکاؤں مجھے یہ بات ایک وقت کے لیے بھی منظور ہے ساری عمر ابن عباس نے آنکھوں کی مہتازی میں کاٹ دی مگر آنکھ نہ پنوائی اس لیے کہ میں تو سجدہ چھوڑ نہیں سکتا کیسے تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا اور اللہ پاک نے انہیں نوازہ بھی ہے اگر ہم مانتے نہیں تو ہمارے پلے چا پڑ رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا شہد صادی رحمت اللہ علیہ کی حقائق سیٹھ نے تماشے مارے فقیر کو لاکھے ماری اللہ میاں نے پکڑ لیا آج وہ گدام گیا کل کو وہ دکان گئی پرسوں کو وہ کاروبار گیا نتیجہ یہ کہ بالکل محتاج اور مفلس غریب ہو گیا بی بی کہنے لگی یہ رشتے ناتے تمام کے تمام تعلقات اسی وقت تک ہیں جب تک کہ پلے پیسہ ٹکا چلتی کا نام گاڑی ہے رک گئی تو گاڑی نہیں کون کسی کے کام آتا ہے آج تو حالت یہ ہوا بھائی بھائی کے دشمن ہے بھائی بہن کا دشمن ہے اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے بی بی خامن کی دشمن بنی ہے جب ہی برکتیں اٹھ گئی جب ہی رحمتوں کا جنادہ اٹھ گیا جب ہی ہمارے پلے سکون نہیں رہا اتمنان نہیں رہا ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چکتا اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مسلط ہوئے ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے دنیا روئی ان کو کوئی پتہ نہیں اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھوچی ہے دالوں کا بھوچڑایا سبزیوں کا بھوچڑایا اور چیزوں کا بھوچڑایا خود گورمنٹ نے آٹے اور چینی کا بھوچڑایا رمضان قریب آیا عید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرض تھا دوسروں کو کاقیمتیں کم کرو اور خود چڑھا دیا تو کیا پروردگار عالم نیتوں سے واقف نہیں وہ دیکھ نہیں رہا اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے کتنے ایک بنگلے بنا لوگے کتنے کوٹھیاں بنا لوگے یہاں تو حالت صرف اس قدر بھنی ہوئی ہے کہتا آئے آمل پھر نہ پھر باد ہو جائے گی پھر تیرے پلے پڑے گا کیا آج وقت ہے ابھی سانس آ جا رہے ہیں ابھی تندرستی ہے ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے ثُم مَيُقَالُوا هَذَا الَّذِي كُمْ تُمْ بِهِ تُقَذِبُونَ یہ وہ جانم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا اس دن رشتے ناکے اس دن افسری کام نہیں آئے گی اس دن بنگلہ کوٹی اس دن مربع بغ بہار اس دن دولتیں اس دن اولادیں اس دن یاری دوستی اس دن تعلق داری اس دن چیرمینی اس دن گورنری اس دن وزارت کام نہ آئے گی وہ کون سا دن نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُن شَقَّت آسمان پھٹ پڑے گا صورت تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْعِهْنِ الْمَنْفُوش کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے کون کام آئے گا اور اللہ کا قرآن ہے صورت یاسین ہے جب صفے بنیں گی جب علید علید جماعتیں بنیں گی اب آدھائے گی وَمْتَازُ الْيَوْمَا اَيُوْحَ الْمُجْرِمُونَ اوہ مُجْرِمَا اوہ بَدْمَاشَا اوہ رشوت بٹورنے والو اوہ حرام کھانے والو اوہ زانیا اوہ چورو اوہ ڈھاکوو اوہ دین میں مسئلے بنانے والو آہ میرے نیک بندوں کی پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں الگ ہو جاؤ لِعَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِیزَ مِنَتْ قَعِبِ میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے جاؤ سرابیوں کی صفوں میں جاؤ جوہ باغوں کی صفوں میں جاؤ بدکاروں کی صفوں میں جاؤ کھڑے ہو جاؤ چوروں کی صفوں میں جاؤ زانیوں کی صفوں میں جاؤ قاتلوں کی صفوں میں جاؤ ظالموں کی صفوں میں جاؤ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے زفتر کھل جائیں گے پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی اممہ کی لوگوں میں کھڑی ہے بھائی دیکھے گا بہن کی لوگوں میں کھڑی ہے باپ دیکھے گا میری دختر کی لوگوں میں ہے زمین بھی بول بول کر بتلائے گی الہی مجھ پہ حرام کھایا مجھ پہ بیت کر بدکاری کی الہوالعالمین مجھ پہ جوا کھیلا الہی مجھ پہ شراب پی الہی مجھ پہ ساری عمر بدماسی کرتا رہا صرف زمین نہیں وہی صورت یاسین ہے اللہ کا قرآن ہے یہ تیرے ہاتھ ہاتھ بولتے ہیں ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا بدکار عورتوں کو لگا تارا الہی ہم سے وزو نہ کیا ہم سے جوا کھیلا ہم سے پدماسی کی ہم سے کھلا عیب کیا وَتَشْحَدُ عَرْجُلُوْهُمْ بِمَا قَانُوْ يَكْسِ بُحُولُ پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لئے نہیں جاتا تھا ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا ہاتھ تیرے خلاف بیر تیرے خلاف زمین تیرے خلاف آئے آئینوہم وَتَشْحَدُ آئینیہم آنکھیں تیرے خلاف الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا تیرا قرآن نہ دیکھا تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی ہم سے ترہ ترہ کے تماشے دیکھی پارس کر رہا تھا کہ شیٹ کاج وہ گیا کل کو وہ گیا بلکل غریب نادار ہو گیا مفلس ہو گیا بی بی کہنے لگی میری جان چھوڑ تلاکتے تیرے پلے تو روٹی بھی نہیں وہ جب کسی کو گھٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے عشاری کی دیر ہے اسی کو کہتا ہے ابتہان موہ پہ مٹی آگئی بڑے بڑے تاج اوڑنے والوں کے موہ پہ مٹی آگئی بڑے بڑے کورنروں کے موہ پہ مٹی آگئی بڑے بڑے وزیروں کے موہ پہ مٹی آگئی رووے سمین کے مالک تھے ملکوں کے مالک تھے سونے چاندی کے دھیروں کے مالک تھے فوجوں کے مالک تھے موت کا جھٹکا لگا آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں کون پوچھے کوئی ان کا پرسانے حال نہیں اللہ میاں نے پکڑ لیا عورت کو طلاق دے دی اس نے عدد گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا شادی کر لی اللہ پاک کے خدرت دیکھو عورت یہی ہے خامن دوسرا ہے موسم وہی رات ایسی تھندی ہوا بارش برس رہی ہے برف باری ہو رہی ہے یخ موسم ہے یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے ابھی بسم اللہ پڑھی ہے کسی نے کنڈی کھٹ کھٹائی آواز دی اللہ نام پہ دو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں اس کا خامن کہنے لگا یہ کوئی شوقیا فقیر نہیں یہ تنگ ہے یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے یا معصوم بچے بھوکے ہیں شوق میں اتنی سردی میں نہیں آسکتا ہم نے تو دوپیر بھی کھا لیا تھا یہ سارا کھانا فقیر کو دیا سارا ہی کھانا اتھا کر فقیر کو دیا عورت گئی کھانا دے کے واپس آئی روتی ہوئی واپس آئی رو رہی ہے خامن نے بھوکے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں اس فقیر کو میں نے جان دیا بہت امیر آدمی تھا بہت سیکھ آدمی تھا خدرت دیکھو اس کی رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگ لے آیا وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤنا اگر تم پریشاندی کا اظہار نہ کرو تو ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں اس لئے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے وہ کہنے لگا رب دل جلال کی قسم تیرے خامن نے جس فقیر کو تماثے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں جس کو لاتے لگی تھی جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ والغنج الحمید بینی آنس ہے سارے جہان کا پالنہار ہے سب اس کے دروازے کے مہتر ہیں اس لئے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا اللہ پاک نے عید کا دن دیا شکریہ کی نماز کا وقت دیا رمضان کے روزوں اور ترابی اور تلاوت زکاة خیرات کی توفیق بخشی یہ اسی کے کرم سے ہوا جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ میں رکھ سکے تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا نہیں اس مالک نے انہیں رکھنے دیا یا تو اس قابلے نہیں کہ میرے دروازے پہ آئے جو نماز نہیں پڑتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے وہ پرندوں سے کام لیتا ہے تیرا محتاج نہیں اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا اگر سارا جہان پورے دنیا کا دندہ چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی گاتہ نہیں آتا یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہو سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہو قبر کی اندیرے کا انتظام کر رہے ہو قیامت کی تباہکاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو ختم ہونے والی زندگی تباہ ہونے والی زندگی روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی مردہ بن جانے والی زندگی مو بند کر دینے والی زندگی آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے سانس آ جا رہے ہیں عید کا دن ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داڑی نہیں مناوں گا کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مقتلا نہیں ہوں گا بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگارِ حالوں فرمائے آجا تو مجھ سے ڈر گیا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ کی بڑی کریمی ہے جب وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھنے والا نہیں حدیث میں آتا ایک آدم اللہ کی حضور میں پیش ہوگا آواز آئے گی جا تو نے ایک دن روڑا کاتا راستے سے اس نیت سے ہٹایا تھا کسی کو ٹھو کرنا لگے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا جا میں نے تیری جانم کی تکلیف کو ختم کر دیا اور علماء نے یوں لکھا ہے کہ ترس کھانا ایسی چیز ہے بن اسرائیل کی ایک کنجری کتے کو پانی پلانے کے وجہ سے نجات پا جاتی بخشش ہو جاتی ہے بے سک تیرے عیب ٹھیک نہیں تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا جا میں نے تجھ پہ ترس کھائی مخلوق خدا پہ ترس کھاؤ اللہ اللہ کر کے مر جاؤ اپنے ماں باپ کے لئے بخشش کی دعائیں کرو اپنی اولاد کو دین میں لگاؤ قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں تیرا نام لینے والا تو کوئی ہو مولویوں کے پیچھے پڑھے ہوئے مرنے کے بعد مولوی پڑھ پڑھ کر بخشیں گے مولوی تیرے باپ کا ملازم ہے جو سارا دل لگا رہے گا مولوی اپنے باپ کے لئے کرے گا اپنے لئے کرے گا یہ تیرے لئے کرے گا تو اپنی اولاد کے لئے اپنا بند و بست اپنے گھر میں کر سوننا خرید کر گھر میں لے جاتا ہے کبیر مولویوں کو پکڑانے آیا لو مولوی صاحب سوننا لے لو سوننا خرید کر سیدھا گھر میں لے جاتا ہے ابھی میں چن نوٹ گیا تھا تو بتلا رہے تھے ایک مسیری جو لوگ جہیز میں دیتے ہیں پچیس ہزار کی تیار ہوتی ہے پچیس ہزار کی تو پچیس ہزار کی مسیری تو لے کے دیتے ہیں تو اپنی جوائی کو اور اپنی لڑکی کو اور تیرے لئے رات دن بیچ کے روے ہم کیوں ہم روے اللہ میاں جنت لیوا ہے اللہ شہدے کو معاف کرے اللہ جنت دے جنت دے کیوں سال میں دو دن تو تو مسجد میں آتا ہے آخری جمعہ کو اور عید کے دن اور ہم تیرے لئے سال برتک روتے رہیں کیوں اس لئے خیال کر چاروں طرف تیرے قبرستان چھپے بڑے ہیں خدا کی قسم تیرے سے اچھے مالدار ان قبروں میں چھپ گئے ہیں خدا کی قسم تُس سے زیادہ خوبصورت طاقتور ان قبروں میں چھپ گئے ہیں تو بھئی میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد بنوا دی اور خدا سیدنا ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو رو رہے ہیں ایک آش گرمی کا رمضان ہوتا میرا روضہ ہوتا اور میں روضی کی آلک میں شہید کیا جاتا اللہ پاک مجھ سے پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لائے میں ارز کرتا الہی میں دنیا میں روضہ رکھ کر اس لئے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کے عوضے کو سر کے پانی سے روضہ افطار کروں گا صحابہ تو گرمی کے روضے کی تمنا کرتے تھے آرزو کرتے تھے مضبوط ایمان تھے اور کیوں نہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالی سلم کا دیدار کیا نبی کی صحبت میں رہے نبی کی مجلس میں بیٹھے نبی سے قرآن سیکھا نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی رسول اکرم صلی اللہ مجلس میں باوجود باوجود مدنی کریم مجلس میں شہابہ مجلس میں روزہ بھی نہیں چھوڑا ایسا دین ایمان تھا ان حضرات کا ابو بیدار رضی اللہ تعالی انہوں صحابی ہے یہ تو مسلمان بن گئے تھے ان کا والد جرہ ابھی مسلمان نہیں بننا تھا تو کافروں کی طرف سے لڑائی میں آیا اور میدان میں کھڑا کر للکار نے لگا آؤ میرے مقابلے کے لیے حضرت ابو بیدہ جرہ کا بیٹا تلوار لے کر میدان میں آیا باقی صحابہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے تیرا والد تو نہ جا اور جرہ نے بھی دیکھ کہا ابو بیدہ میں تیرا بہوں تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے حضرت ابو بیدہ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا جب میں نکالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی اب بیٹے کا مسئلہ نہیں اب مسئلہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کا باب پہ حملہ کر دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے نمزان المبارک کا مہینہ تیاری ہو رہی ہے کوئی خجورے لا کے پیش کرتا ہے کوئی تیر لا کر کے رکھ رہا ہے کوئی جو کے ستو لا کے رکھ تا ہے کوئی گوڑا لا کر پیش کر رہا ہے ایک عورت آئی آکھ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں میری یہ یتیم پون جی اے اسے قبول فرماؤ میرے یہ یتیم بچے ہیں ان کو اللہ کے لئے جہاد میں جنگ میں قبول فرماؤ وہ یہ ابھی جنگ کے مطلب کی نہیں تو ایک ان میں سے کہنے لگا ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ کچھ بڑا معلوم ہوتا کسی صحابی نے کہا دوسرا اس کے پاس جو کھڑا تھا اس نے ایڑییں اٹھا لی کھریاں اٹھا کہنے لگا مقابلہ کرا کہ دیکھ لو میں اسے بھی بڑھا ہوں صحابہ کی اولاد کا شوق دیکھو ذوق دیکھو تمنا دیکھو حسرت دیکھو رمضان کا مہینہ ہے صحابہ کا روضہ صحابیات کا روضہ معمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ سلم اللہ آج آپ لوگ روضہ رکھ کر زکاة دے دیں گے آج آپ لوگ روضہ رکھ کر فطران آدہ کریں آج لوگ روضہ رکھ کر 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 قرآن کی تلاوت کریں آج آپ لوگ روضہ رکھ کر لوگ رکھ کر کلم کا ورد کریں گے استغفار پڑھیں گے خدا کی قسم صحابہ اکرام نے روضہ رکھ کر تلواروں سے اپنی گرد نے کٹا دی جان کٹا ماری صحابہ اکرام نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اور معاؤز دونوں بچوں کو قبول فرما لیا اور عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے اس کو کہا کہ ان بچوں کا خیال کرنا میدان جنگ میں ان کو ساتھ رکھنا ان کو اپنے ساتھ رکھنا دائے بائیں عبد الرمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میدان جنگ گرم ہو گیا لڑائی شروع ہو گئی جہاد شروع ہو گیا میرے دل میں بات آئی اے کاش دائیں بائیں میرے بڑے بادر جوان ہوتے میں بھی کوئی جوہر دکھاتا میں بھی اپنے دل کی حسرت نکالتا میں بھی اپنی عارض و پوری کرتا اے کاش کیا کروں بچوں میں گھر گیا ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے میرے ذمہ لگا دیئے ان کا خیال کرنا مجھے پڑ رہا ہے میرے ارمان میرے دل میں رہ گئے وہ تو سب کی سنتا ہے وہ دلوں کی بھی سنتا ہے وہ زبان سے پکار ہو اس کی بھی سنتا ہے اس لئے فرماو اذا سألك عبادي عنی فانی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعان فليستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون اور میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان لوگوں سے مجھے اور آپ کو اس میراج والے نبی کے تفیل مات کر دیں میراج والے نبی کے صدقے میں ہماری نجات فرما دیں وآخر دعوانہ اندھ الحمدللہ رب العالمين